انفو انفو کے ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے متحدہ رب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر امت مسلمہ سیخ پا ہو گئی سعودی عرب نے کیسے اسرائیل کو بڑا سرپرائز دے دیا ترکی پاکستان چین کا متحدہ رب امارات اور اسرائیل کو تاریخی جھٹکا اسرائیل اپنے عزائم میں کامیاب ہونے کے لیے مزید اسلامی ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کیوں متارک ہو گیا اس حوالے سے اہم ترین انکشاف سامنے آ گیا کیا دنیا دو بڑے بلوکس میں تقسیم ہونے جا رہی ہے متحدہ رب امارات کے اسرائیل کے ساتھ ہونے والے مہہدے نے مسلم دنیا کی صفوں میں حل چل مچا دی فلسطین کی تنظیم حماس نے اسرائیل پر بجلیاں گراتے ہوئے دبانگلان کر دیا فلسطین اسرائیل کے چنگل سے ازاد ہو کر رہے گا ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ نعمت اللہ شاہ علی کی پیشگوئی کے مطابق اب تیسری جنگ عظیم کہاں سے شروع ہو چکی ہے اسرائیل کے تیاروں کے مشرقے وستہ میں پروازیں کیوں شروع ہو گئی ہیں ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی عرب نے ایک ہی جھٹکے میں اسرائیل کے سارے منصوبوں کو کیسے ملیہ میٹ کر دیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں ناظرین اکرام حالی میں متحدر اب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے اور اس کو تسلیم کرنے کے اقدام نے جہاں پر مسلم دنیا کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے وہیں پر اسرائیل کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ابھی مزید کئی اسلام ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں جن میں بہرین یا امان اور سودان بھی ہو سکتے ہیں سودان کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر مکمل تفصیل سے اگاہ کریں گے ناظرین اکرام اسرائیل کی طرف سے مزید اسلام ممالک کو اسرائیل کو اپنے حسار میں لینے کی کوششیں پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی ہیں امت مسلمہ کے لئے متحدہ عرب امارات کی جانب سے کیے جانے والا یہ اقدام اس لئے مسلمانوں کے لئے تکلیف کا باعث بنائے کہ اسرائیل نے ناجائز طور پر طاقت کے بلبوتے پر اسرائیل نے صرف اور صرف اپنے مضموم مقاصد کی تکمیل کے لئے مزید اسلام ممالک کو اپنے چنگل میں بھسانے کی کوششوں کو تیز کر دیا ہے جن مزید ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دعویٰ سامنے آرہا ہے ان میں سے ایک نام امان کا بھی ہے اس حوالے سے اسرائیل اور امان کے وزیر خارجہ کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو سے اندازہ لگایا جارہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے بعد امان بھی اسرائیل کو جلد تسلیم کر لے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا امان بھی مشرق وستہ میں امن کے قیام کا بہانہ بناتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرے گا ناظرین اکرام اسرائیل اپنے مضموم مقاصد کیلئے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لینے کیلئے سردھڑ کی بازی لگا رہا ہے اہم ترین اور معاشی طور پر مضبوط ترین اسلامی ملک متحدہ رب امارات کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بعد انتہائی تیزی کے ساتھ اسرائیل نے اپنی اور متحدہ رب امارات کی ائر لائنز کی عام درفت کے حوالے سے بھی ہنگامی طور پر مہایدہ کر لیا ہے اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان ڈریکٹ ٹیلی فون ایک رابطے کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے اسرائیل بھی مودی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنے گریٹر اسرائیل مشن کی تکمیل کیلئے مزید اسلام ممالک کے ساتھ تعلقات کی بہتری کیلئے کوششیں تیز کر چکا ہے اس حوالے سے امان کے وزیر خارجہ کو اسرائیل کے وزیر خارجہ کی جانب سے فون کیا گیا ہے اس دوران دونوں ممالک کے وزر خارجہ کے درمیان مختلف امور خاص مشرق وستہ میں قیام امن اور فلسطین کے حوالے سے تفصیلی طور پر بات چیت ہوئی اس گفتگو کے دوران امان کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی ہم منصب پر واضح کیا کہ ان کا ملک مشرق وستہ میں جامع اور انصاف پر مبنی امن کے قیام کا حامی ہے دونوں رہنماؤں نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اسرائیل اور فلسطین کے حکام کے درمیان برائے راست مذاکرات کی بحالی پر گفتگو گی دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ تعلقات میں بہتری کے لیے مستقبل میں ایسے روابط قیم رہنے چاہیے اس کے بعد امان کے وزیر خارجہ نے فلسطین کی قیادت سے بھی رابطہ کیا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ ان کا ملک فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے گا تاکہ فلسطینوں پر ظلم و ستم کو بند کیا جائے خیال رہے کہ اسرائیل اور متحدہ رب امارات کے درمیان تاریخ مہدے کا اعلان کیا گیا تھا متحدہ رب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور امت مسلمہ کے جذبات کو پسے پردہ ڈال کے امریکی آقاؤں کی نمک حلالی کا ثبوت دے دیا اس حوالے سے امریکی صدر ڈولن ٹرپ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس مہدے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ متحدہ رب امارات اور اسرائیل سفارتی تعلقات قائم کر لیں گے ناظرین اکرام متحدہ رب امارات اور اسرائیل کے درمیان رابطے بحال ہونے کے بعد سودان کے حوالے سے بھی کافی خبریں گردش کر رہی تھی کہ سودان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے والا چوتھا اسلامی ملک بن جائے گا سودان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے سے متعلق غیر مجاز تبصرہ کیا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سودان اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے رابطے میں ہے تاہم اس حوالے سے اب اہم ترین انکشافات سامنے آگئے ہیں اب سودان میں اسرائیل سے تعلقات پر مبنی سوال کے غیر مجاز تبصرے پر وزارت خارجہ کے ترجمان کو برطرف کر دیا گیا وزیر خارجہ عمر کمرو دین نے وزارت میں ترجمان اور میڈیا ڈوین کے سربراہ کی حیثیت سے حیدر بدوی کو ان کے عوضے سے برطرف کر دیا حیدر بدوی نے سکائی نیوز عربیہ ٹیلی وین کو بھی بتایا تھا کہ سودان اور اسرائیل کے مابین دشمنی کے تسلسل کی کوئی وجہ نہیں ہے بہت ازاں وزیر خارجہ عمر کمرو دین نے کہا کہ اسرائیلیوں کے ساتھ تعلقات کے سوال پر سودانی حکومت نے کبھی بھی تبادل خیال نہیں کیا کمرو دین نے کہا کہ سودان کی وزارت خارجہ کے ترجمان حیدر بدوی کے بیان نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا کیونکہ وہ اس موضوع پر تفسرہ کرنے کے پابند نہیں ہیں سودان کی عبوری خودمختار کانسل کے سربراہ جنرل عبدالالفاتح البرحان نے فروری میں اسرائیلی وزیر آزم سے ملاقات کھی دی جس کے بعد سمجھا جا رہا تھا کہ سودان اسرائیل سے بائیکارٹ کا خاتمہ کر سکتا ہے یوگنڈا میں ہونے والے اس اجلاس کے فوراں بعد نیتن یاہو نے اعلان کیا تھا کہ دونوں رہنماؤں نے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا سودان کی کابینہ نے بعد میں اس سے انکار کیا تھا کہ عبدالفاتح البرحان نے تعلقات معمول پر لانے کے صرف وعدے کیے تھے ناظرین اکرام دوسری جانب سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر آزم کے گریٹر اسرائیل کے خواب کو چکنا چور کر دیا سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات کی امیدوں پر بھی چند لمحوں میں پانی پھیر کر رکھ دیا جو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر متحدہ عرب امارات اسرائیل کے بارے میں جو اعلان یا اقدامات کرے گا سعودی عرب ان کا ساتھ دے گا تاہم اب سعودی عرب نے واضح طور پر متحدہ عرب امارات کی تقلید کرنے سے انکار کر دیا سعودی عرب نے مظلوم فلسطینوں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اور پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کو کی جانے والی درخواست پر آخرے کار سعودی عرب نے اسرائیل کے خلاف دبنگ اعلان کر دیا سعودی عرب کی جانب سے کیے جانے والی اعلان کے بعد اسرائیل کے وزیر آزم اور متحدہ عرب امارات کے اہم رہنما شیخ زید النحان کی نیدیں حرام ہو گئی ہیں سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ اس وقت متحدہ عرب امارات کی تقلید میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قیم نہیں کر سکتا جب تک یہودی ریاست فلسطینوں کے ساتھ امن مہدے پر دسخط نہ کر دے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فران نے کہا ہے کہ ہمارا ملک ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا جس طرح کی بڑی غلطی متحدہ عرب امارات نے کی ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے بین الاقوامی مہدوں کی بنیاد پر فلسطینوں کے ساتھ امن ضروری ہے ایک مرتبہ اس کے حصول کے بعد تمام چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں اور پھر سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے ناظرین اکرام اب تک عرب دنیا کی سب سے بڑی معیشت سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین مہدے پر خاموش تھی لیکن مقامی ہوتے داروں کے مطابق امریکی دباؤں کے باوجود ریاض نے اپنے اہم علاقہ اتحادی یو اے ای کے نقشے قدم پر چلنے کا امکان زہر نہیں کیا متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے مہدے کے بعد امریکہ نے مسلم دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب پر زور دیا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرے امریکی صدر ڈالنڈ رم کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے مشیر جیرڈ کشنر نے کہا تھا کہ یہ سعودی عرب کے مفاد میں ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائیں ناظرین اکرام اپنے جرمن ہم منصب حیکو ماس کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں شہزادہ فیصل بن فرحان نے اسرائیل کی مغربی کنارے میں وابستگی اور بستیوں کی تعمیر کی یک طرفہ پالیسیوں پر تنقید کی جو دو ریاستوں کے حل کے لیے ناجائز اور نقصان دے آئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے دو ہزار دو میں عرب امن اقدامات کی سرپرستی کی تھی لیکن اب ریاض نے فلسطینی امن مہدے کے بغیر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی گنجائش نہیں ہے اسرائیل کے بارے میں مملکت کی پالیسی میں مہارت رکھنے والی ایس ایکس یونسٹری کے لیکچرار عزیز الخوشیان نے کہا کہ یہ خیال ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سعودی عرب آگے آئے گا یہ بہت دور کی بات ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات میں سے بڑی رکاوٹ داخلی اور علاقہی رد عمل کا خوف نہیں ہے سعودی عرب خود کو مسلم اور عرب دنیا میں بطور لیڈر دیکھنا چاہتا ہے اس لیے ضروری سمجھتا ہے کہ فلسطین کے معاملے کو عرب امن اقدام کے فریم ورک کے اندر تعلقات معمول پر لائیں ناظرین اکرام دنیا تیسری جنگ عظیم کی جانب بڑھ رہی ہے اس حوالے سے دنیا میں دو بڑے بلوک بننے جا رہے ہیں جس میں ایک طرف پاکستان چین ترکی روس ملائشیا اور بعض دیگر ممالک ایک بلوک میں شامل ہوں گے جبکہ دوسرے میں امریکہ متحدہ رب امارات انڈیا امان فرانس اور بعض دیگر ممالک شامل ہوں گے یہ سب حالات اس پیش گوئی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں شاہ نعمت اللہ نے کی تھی کہ کشمیر کے مقام لڈاک سے شروع ہونے والی جنگ تقریباً چھ سال تک جاری رہے گی اس پیش گوئی میں چین ترکی اور پاکستان کے اتحاد کی طرف اشارہ ہے جبکہ دوسری جانب بھارت باز خلیجی ممالک اسرائیل اور امریکہ شامل ہوں گے یہ خوفناک اور بڑی تباہی پھیلانے والی جنگ ہوگی جس میں آخر کار جیت پاکستان چین اور ترکی کی ہی ہوگی یہ تمام صورتحال اب شاہ نعمت اللہ کی پیش گوئی کی طرف جا رہی ہے ناظرین اکرام اسرائیل کی جنگی تیاروں کے سلسلے میں ایک اور نئی خبر سامنے آ چکی ہے اسرائیل کے جنگی جہاز جرمنی پہنچ چکے ہیں تاریخ میں پہلی بار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اسرائیل کے جنگی تیاریں جرمنی کی سرزمین پر پہنچے ہیں جہاں پر وہ جرمن فضائی کے ساتھ مشترکہ طور پر کی جانے والی فوجی مشکوں میں حصہ لیں گے ان جنگی مشکوں کا مطلب اسلامی ممالک کو جنگ کا پیغام دینا ہے امریکہ نے عراق کی انٹ سے انٹ بھی اس لیے بجا دی تھی کہ اسے پتا تھا کہ اسرائیل اس کے سامنے ٹک نہیں پائے گا اس لیے ایسے تمام ہمسایہ ممالک جو اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے ان کی فوج اور ان کے جنگی نظام کو اس قدر کمزور کر دیا کہ وہ کسی طرح سے بھی اسرائیل پر حملہ نہ کر سکیں دوستو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو وارس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں